اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے بیڈز بھی بالکل فٹ فارٹ ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری جو ریشم ہے اس نے انڈے کھانا شروع کر دیا تھے چلو انہیں کھولتے ہیں تو اب ان کا جو ہے نا کھانا پانی یہ چیز بھی ختم ہوتی ہے اور ہمیں انڈا بھی مل جاتا ہے وہ دیکھیں وہ سامنے انڈا پڑا ہے فرسو اس نے دیا تھا انڈا کل نہیں اور میرے اوپر چکر ہی نہیں لگتا اب زیادہ نا تو پتہ نہیں ذہن سے نکل جاتا ہے میرے اور پتہ نہیں کس ٹائم یہ انڈا دیتی ہے اور اپنی گرمی میں پڑا رہتا ہے ایڈونٹ نو کہ انڈوں کا اس کا کیا سین ہوگا تو بچہ نکلے گا بھی سے یا نہیں گرمی سے انڈا خراب ہو سکتا ہے تو میری ایک سسٹر ہے وہ کہہ رہی تھی چینل میں کہ آپ ان کے آگے پانی وغیرہ باجرہ وغیرہ یہ چیزیں ہر وقت پڑی رہنے دیا کرو تو پھر شاید یہ مطلب کھانا پینا انڈا جو کھا جاتی ہے تو یہ بند کر دے گی تو بڑا ویلیڈ ان کا جو تھا نا وہ کمنٹ تھا اور یہ بات ہندر پرسنٹ ٹھیک بھی ہے کہ اگر ہر وقت ان کے پاس کھانا وغیرہ اور پانی پڑا رہے تو میبھی اس بات کا چانس ہے کہ وہ انڈا نہ کھائے تو برحل جن کو عادت لگ بھی جاتی ہے وہ پھر توڑ دیتی ہیں کھائیں نہ کھائیں کیونکہ ان پیٹ ان کا بھرا بھی انہیں عادت پڑ جاتی ہے بس اسے ضائع کرنے کی تو خیر اس نے اب کھانا پینا خود ہی چھوڑ دی ہیں کیونکہ میں تو انہیں مورننگ میں کھانا وغیرہ ڈالتا ہوں پھر ایوننگ میں ڈالتا ہوں تو صبح کا میں ڈال کے چلا جاتا ہوں یہ آٹھ نو بجے کھانا ڈالا ہے یہ میری طرف سے دس بجے ختم کریں اسے گیارہ بجے کریں اسے دو بجے تک ختم کریں یہ ان کا ہیڈک ہے کیونکہ میں ان کی کٹوری دانے والی بھر کے چلا جاتا ہوں ایوننگ میں جب آتا ہوں تو وہ کھالی ہوتی ہے تو بعض اوقات فوری کھانے لگ جاتے ہیں بعض اوقات دوپہہ تک کھاتے رہتے ہوں گے آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کا دل کرتا ہے تو وہ انڈا اٹھاتے ہیں انڈا اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ٹیمپریچر ہے اور کب اس نے دیا ہے اجو بھئی انڈا تو جو ہے نا ٹھیک ہی ہے گرم تو ہے تھوڑا بہت لیکن امید کرتے ہیں سٹور تو کریں نا اور اوپر یہ دیکھیں یہ کیا گند مند چمڑا ہے اس کو بھی صاف کرنا پڑے گا انڈے کو ادھر رکھ کے نا کیونکہ یہ تو کوئے نے اس کو خراب کر دیا ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں یہ اور اس کے اوپر رکھتے ہیں یہ تاکہ کوا جو ہے نا اس تک پہنچ رہا سکے اور یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اوے جگو یار کیا مسئبت ہے اب یہ دیکھیں کیا حالت کر دی ہے میرے چوزوں کی دیکھیں دوستو لائی پروب آپ کو پھر میں نے دکھا دیا کہ جگو مسٹر کتنی گندی حرکتیں کر رہے ہیں تو کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اپنے چوزوں کی طرف ان کی طرف ان کو باہر نکالتے ہیں دوستو ان کے ابھی ہم لوگوں نے مٹی وغیرہ بھی ڈالنی ہے کیونکہ بارشوں کے بعد مٹی نکال دی تھی جیسا کہ اب لوگوں کو پتا ہے اور ابھی تک مٹی ہم لوگوں نے نہیں ڈال لی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اپنے اس مرگے کا اوفیشیل نیم انناؤنس کر دیا جائے اپنے چینل پہ کہ اس کو ہم کس نیم سے پکاریں گے آج کے بعد تو دوستو نام جو ہے نا اس کو دیکھ کے ہی اس کی پہچان ہے کہ جیسے کہتا ہے نا ہماری پہچان ہمارے نام ہمارا نام پتہ نہیں کیا نہیں مجھے نہیں پتا ایسے گلت بول دوں گا تو خیر دوستو اس کی جو نا بناوٹ ہے نا اور یہ بالکل اپنے فادر پہ گیا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا نام مولوی رکھ دیں دوستو اور یہ ہے بھی بالکل مولوی کی کوپی ایس ای ٹو زی دوستو میں اپنی پرانی پکس دیکھ رہا تھا اپنے مولوی کی جو کہ چلا گیا تھا اس کا جو فادر تھا دوستو کسی قسم کا میں کہتا ہوں انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے تو اس کی جو کلگی ہے نا ہماری اس مولوی کی اس مولوی کی کلگی اچھی کلگی ہے مطلب جگو کی طرح نہیں ہے گری ہوئی کلگی اور اس کی موٹی کلگی ہے اور بالکل ایسے چپٹی ہوئی چپٹی نہیں ہوئی مطلب تھوڑی چپٹی ہوئی بھی کہہ سکتے ہیں اور کھڑی کلگی بھی ہے لیکن یہ نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی دیسی مرگیوں کی اس میں سے شاید نکلا ہوگا وائٹ کی یا براؤن کی کیونکہ بالکل گولڈن مرگوں جیسے اس کی کلگی نہیں ہے آپ دیکھیں نا دندے ہلکے پھلکے بنے ہوئے ہیں لیکن پروپر وہ چیز نہیں ہے تو خیر اچھی بات ہے اگر کسی دیسی اس میں سے نکلا ہوگا اور آپ دیکھیں کہ بلکل ابھی تو یہ بلکل کچھا مرگ ہے دوستو بلکل کچھا مرگ نہ اس کی وہ نکلی ہوئی نوک وغیرہ جو ہوتی ہے پاؤں پہ کیا ہوتی ہے وہ پاؤں پہ نہیں ہوتی کیا ہوتی ہے کیل جو ہوتے ہیں وہ وہ بھی اس کے ابھی بلکل نہیں نکلے ہوئے اور بلکل ابھی تو یہ ساڑھے تین مہینے کا تقریباً راؤنڈ باؤٹ اس کی ایج ہے تو ماشاءاللہ یہ بلکل اچھا مرگہ بنے گا کیونکہ مولوی بھی بہت زبردست تھا اور اس کا بھی مطلب ان مرگوں کی فرٹیلیٹی ریشو بہت زبردست ہوتی ہے مطلب اگر پانچ ساتھ مرگیوں کے ساتھ لگیں ہونا تو جتنے انڈے آپ رکھتے ہیں مرگی کے نیچے سارے کے سارے فرٹائل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی میٹنگ بہت چلتی ہے سارا دن اس طرح کا ایک مرگہ جو ہے نا وہ پورے محلے کے لئے کافی ہوتا ہے تو فرٹیلیٹی ریشو ان کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو آج سے دوستو اس کا نام ہو گیا ہے مولوی تو ہمارا مولوی جو ہے نا وہ واپسی آ گیا جن لوگوں کو افسوس ہو رہا تھا کہ یار آپ نے مولوی کیوں دیا مرگیاں جو ہے وہ بچاری اکیلی ہو گئی ہیں اور یہ وہ سارا تو مولوی لیں دوستو آپ کو مولوی میں نے واپسی لا دیا آپ لوگوں کا تو اب خوش ہیں آپ تو امید تھی مجھے کہ ضرور کوئی نہ کوئی فادر پہ جائے گا لیکن اتنی امید نہیں تھی کہ ایس ایٹ ایز ہی وہ بن جائے گا تو خیر ہمارا مولوی واپسی آ گیا اسی خوشی میں جو ہے نا اسی خوشی میں کیا کریں اسی خوشی میں ان کو پھر کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں کیونکہ یہ بھوک ہیں ان کو پانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو پھر چلتے ہیں اپنے اندر پیجنز کے پاس دوستو ان چوزوں کو بھی میں نے ڈال دیا ہے اب اندر والے چوزوں کے فیڈے تھے تیار ہو کے پڑی ہوئی ہے ان کی باقی تھوڑی سے میں نے اندر رکھ دیا یہ کھاپی تو رہ نہیں ہے ہروں نے سارا کھاپی لیا دیکھیں ان کے پوٹے وغیرہ بہت فل ہو چکے ہیں تو اب ان کو بس بند کرتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں اب اندر ہلوو میرے پیلٹس کیسے ہو ٹھیک ہو پانی ان کا پھر گندہ ہوا پڑا ہے ان کو پانی وغیرہ ڈالنا پڑے گا ماشاءاللہ دوستو ان چوزوں کی بھی گروت بہت اچھی اور زبردست چل رہی ہے کافی وینگز وغیرہ ان کے نکل آئے ہیں تو چلیں ان کو فیڈ ڈالتے ہیں آج کی اور ان کو ڈالتے ہیں ان کا پانی شانی اس کو اٹھانا لوں میں اے اے اج یہاں پہ رکھتے ہیں بلکہ ان کی فیڈ نہ ان کے برطن میں ڈال دوں ادروائز یہ جو ملکہ میڈم ہے نا یہ کام خراب کرے گی چلو وہ تمہاری فیڈ ہے اگر کھانی ہے تو کھاؤ ان کا دوستو پانی وغیرہ چینج کریں کیونکہ پانی یہ دیکھیں پانی کا کیا حل کر دیتے ہیں جی دوستو ان کا پانی وغیرہ رکھے دیکھیں ہماری مرگی پانی پینے آگئی ہے یہاں پہ اور یہ پیجن وغیرہ بھی نیچے بیٹھ گیا آکے یہ بھی اتر گئی ہے اپنے انڈوں سے اٹھ گئی ہے تو اب دوبارہ جا رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں بچوں کو اٹھا کے سہن میں لے کے جائیں تھوڑی سی ان کو تھنڈی ہوا لگے اور ادھر تھوڑی سی یہ جو ہے نا اپنے آپ کو فریش کر لیں کیا چیز آئی ہے گول کپپے فیمیل ہے نا وہ اس لئے گول کپپے میں دلچسپی لے رہی ہے اسے بھی کھانے دوستو میں نے بچوں کو باہر چھوڑا تھا لیکن بچے جو ہیں وہ باہر ٹک نہیں رہے اور وہ بار بار اندر جا رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے پاس اور پیرنٹ اس کا دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بچے کچھے جو ہیں وہ نیچے پھر رہے ہیں تو ان کو پھر سے باہر نکالٹوں میں اور تھوڑا سے یہ فریش ہو جائیں گے اور اس ویلوگ کو میں فی الحال یہیں پہ کرتا ہوں اگر آپ کی آج کے ویلوگ اچھا لگا تو اس کو لازمی سے لائک کیجئے گا دوستو اس کو شیئر کیجئے گا اپنے پیٹل آور دوستو کے ساتھ ہم ملیں گے آپ سے کل ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ویلوگ میں سب تک کے لئے اللہ حافظ